تم دیکھو گے قیامت والے دن ظالموں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اپنے کرتوتوں کے سبب جو دنیا میں انہوں نے کمائے تھے دنیا میں بھی جو لوگ برے عمال کرتے ہیں جب ان کی عدالت میں پکڑ آتی ہے تو وہ اندر سے زمین ان کو خود ملامت کر رہا ہوتا ہے آپ تو مارے گئے پکڑ کے سوا کوئی جارہ نہیں اور پھر اللہ کی عدالت جہاں کوئی چھڑوا نہیں سکتا کسی کی دھوزہ پردستی نہیں ہے کوئی جھوٹی گوائی قبول نہیں ہو سکتی کوئی سفارش قبول نہیں ہو سکتی جب اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں کوئی پکڑا جائے گا تو وہ دل ہی دل کے اندر ڈر رہے ہوں گے لرزاں ترساں ہوں گے جبکہ وہ عذاب ان پر واقع ہو کر رہے گا یعنی ڈرنے سے یہ نہیں ہوگا کہ وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے عذاب غائب ہو جائے گا وہ ڈر رہے ہوں گے وہ واقع ان کے ساتھ ہو بھی جائے گا دنیا میں تو اکثر اوقات انسان مختلف خدشات انہی سوچتا ہے بعض اوقات ہو بھی جاتے ہیں بعض اوقات نہیں بھی ہوتے ہیں لیکن آخرت کے بارے میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس طرح دنیا میں اللہ نے چھوٹ دے دی تھی پکڑا نہیں فرمائی تھی آخرت میں بھی اس طریقے سے ڈھیل ملنے کی نہیں آخرت کے دن تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام ہی رکھا ہے لمن الملک اليوم آج کے دن کس کی بادشاہت ہے اللہ الواحد القخار